اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹی ٹوینٹی میٹ جو انگلر کے خلاف کھیلا گیا تھا اس میں پاکستانی بیٹسمنوں نے تو بہت ہی آجشی کارکت کی دکھائی سوائے امام الحق کے لیکن پاکستانی بولرز بلکل حق کے بکے دکھائی دیئے ان سے این مورگن آؤٹ نہیں ہو رہا تھا جو شروع میں آیا اور آخر تک اپنی ٹیم کو میٹ جتوا کر گیا اور ان سے آؤٹ نہیں ہو پایا اس کی نسبت محمد آمیر کی واپسی ممکن ہے تو دوستو اگر آپ چینل پر فاسٹ ایم ہیں تو بلکل بھی فری میں اس چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں دوستو یہاں پہ آپ کو تمام در خبریں کرکر کے میدان سے ملیں گی اس لئے چینل کو بلکل فری میں سبکرائب کر لیجئے چلیے دوستو ویڈیو کی جانے بڑھتے ہیں تو آپ لوگ نے جیسے کہ دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹی ٹوئنٹی مین میں پاکستان کی خراب کارکرگی کی وجہ سے خاص طور پر بولرز کی خراب کارکرگی کی وجہ سے پاکستانی بولرز بولنگ تو اچھی کرتے رہے لیکن فہی مشرف کا ایک دو اور جو تھا ایک میں تو انہوں نے پندرہ ہر جروا دیئے اور دوسرا حسن علی نے ایک نو بال کرا دی اور اس پر چھکا ہو گیا اس کے علاوہ حسنین کو دیکھ لیں تو حسنین کی بھی صحیح پٹائی ہوئی میچ میں تو بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہ کھلائیں کھلائیں ان کو بھی لیکن محمد عامر کی واپسی ہونی چاہیے کیونکہ محمد عامر ایسے پلئر ہے جو بے شک اگر ویکٹ بھی نہیں لیتے رانس تو نہیں دیتے وہ دباؤ رکھتے ہیں بیٹسمنٹ پہ اگلے بیٹسمنٹ پہ اس چیز کا دباؤ رہتا ہے کہ پاکستان کرکٹیم کے پاس محمد عامر جیسا خطرناک بولر موجود ہے دوستو کیا آپ لوگ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ محمد عامر ایک خطرناک بولر ہے میں تو مانتا ہوں کہ اگر پاکستان ٹیم کے پاس اس ٹیم کوئی خطرناک ترین بولر موجود ہے تو وہ محمد عامر ہے وہابریات بھی اچھے ہیں عرفان بھی اچھے ہیں لیکن ان کو تو کھلایا نہیں گیا ان کو نہیں کھلایا گیا چلو یار ہم مان لیتے ہیں لیکن محمد عامر کو کھلایا جائے اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے اللہ نکبان